دوستوں بھگوان رام کے درشن کر کے پورا دیش خوشی سے جھوم رہا ہے لیکن کالے پتھر سے ہی بھگوان رام کی مورتی کیوں بنائی گئی ہیں جانتے ہیں آپ اب اس تصویر کو دیکھئے جس میں پربو شری رام مسکراتے ہوئے دکھ رہے ہیں پیر سے لے کر چہرے تک پوری مورتی کالے رنگ کی ہے ایسے میں آپ کے من میں بھی اس سوال جرور آیا ہوگا کی آخر مورتی بنانے والے عرون یوگی راج نے اسے کالے رنگ کے پتھر سے ہی کیوں بنایا ہے اور اس کے پیچھے کا رہے سے کی بات صرف کالے رنگ کی ہی نہیں ہے بلکہ 51 انچ کی بنی مورتی کی بھی ہے جس کے بارے میں 99 فیزدی لوگوں کو نہیں پتا کی آخر اسے 51 انچ کی ہی کیوں بنایا گیا ہے راملالہ کی مورتی کرناٹک کے مورتی کا عرون یوگی راج نے بنائی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ایک ہی پتھر سے بنایا گیا ہے یعنی پتھر میں کوئی بھی دوسرا پتھر نہیں جوڑا گیا ہے اس مورتی کا وزن قریب دو سو کلو گرام ہے اس مورتی میں بھگوان شری رام کے پانچ سال کے بال روپ کو درشایا گیا ہے راملالہ کے سندر مورتی میں بھگوان وشنو کے دس افتار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ دس افتار ہے مصر، کورم، ورا، نرسنگ، وامن، پرشورام، رام، کرشن، بدھ اور کلکی افتار مورتی کو اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو اس میں بھگوان وشنو کے سب ہی افتار آپ کو نظر آئیں گے ایسا اس لیے کیوں کی بھگوان رام بھی وشنو کے افتار ہیں راملالہ کی اس مورتی میں ایک طرف ہنمان اور دوسری طرف گرور نظر آ رہے ہیں یہ مورتی کی بھویتہ میں چار چاند لگا رہے ہیں راملالہ کی اس مورتی میں مکٹ کے سائیڈ پر سورے بھگوان، شنگ، سوستک، چکر اور گدہ نظر آ رہا ہے لیکن راملالہ کی مورتی کالے پتھر سے ہی کیوں بنائی گئی ہے اس کی وجہ بھی جان لیجئے دراصل جیس پتھر سے راملالہ کی مورتی بنائی گئی ہے یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے بلکہ سالگرام پتھر ہے یہ پتھر بھگوان رام کی سسرال نیپال کی گنڈک ندی میں پایا جاتا ہے سالگرام پتھر کو بہت ہی پویتر مانا جاتا ہے اور ہندو دھرم کے لوگ اپنے گھروں میں اس پتھر کی پوجا بھی کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ شالگرام پتھر میں بھگوان وشنو ہوتے ہیں اور بھگوان رام وشنو کے افتار ہیں اس لیے اسی سالگرام سے راملالہ کی مورتی بنائی گئی ہے جس شالگرام پتھر سے راملالہ کی مورتی بنائی گئی ہے یہ جلو دھی ہوتا ہے مطلب اس میں پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کی چمک پانی سے اورج یادہ بڑھتی جاتی ہے اگر رام مندر میں چندن رولی لگائی جائے گی جس میں راملالہ کی مورتی کی چمک پر کوئی اثر نہیں ہوگا راملالہ کی مورتی دکشن بھارتی شیلی کو درشاتی ہے مورتی کی لمبائی 51 انچ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کی گئی ہے تاکہ راملالہ کے پانچ سال بالک کے سوروک کے دور سے آسانی سے درشن مل سکے رام مندر کے گربھگرے میں جب راملالہ کی مورتی لائی گئی اس دوران ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی تھی یہ پٹی 22 جنوری کو پران پرتشتہ کے بعد کھولی جائے گی لیکن اچانک سے سوشل میڈیا پر راملالہ کی مورتی پرکٹ ہو گئی مطلب پران پرتشتہ سے پہلے ہی راملالہ نے اپنے درشن دے دیے ہیں حالانکہ اس پر اب راجنیتی بھی شروع ہو چکی ہے ویرودی دلوں کا کہنا ہے کہ جو مورتی راملالہ کی پرکٹ ہوئی تھی اسے کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے نئی مورتی بنانے کی کیا جرورت تھی اس کے جواب میں رام مندر ٹرسٹ کا کہنا ہے کہ راملالہ کی اس بڑی مورتی کے ساتھ چھوٹی مورتی وہیں پر موجود رہیں گی لیکن بڑی مورتی اس لیے ہوگی تاکہ آسانی سے بھگوان شری رام کا ہر کوئی درشن کر سکیں بھگوان رام کی اس مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھ کر پورا دیش خوشی میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر کسی کی جبان پر صرف ایک ہی نام ہے وہ ہے جائے شری رام